مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کئی سال پہلے اچھائی اور برائی کی جنگ چھڑ گئی تھی دو جلوہ بھائی تھے سیمیریٹن اور نیمیسس یہ دونوں کی آپس پر دشمنی تھی اور ان کی دشمنی کی وجہ سے عام آدمی بھی کافی پریشان تھے اور یہ دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی اور آگ سے ان کے ماں باپ جل گیا اور ان دونوں بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ کافی طاقتور تھے اور پھر نیمیسس نے اپنے گصے سے ایک ہتوڑا بنایا اور اپنے بھائی سیمیریٹن کو مارنا چاہتا تھا اور اس وجہ سے اس نے پاور سٹیشن پر حملہ کر دیا اور وہاں پہ موجود عام لوگوں کو مارنے لگا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اس کا بھائی انہیں بچانے آ جائے گا اور تب ہی اس کا بھائی آ جاتا ہے اور ان دونوں کی کافی اچھی لڑائی ہو جاتی ہے اور تب ہی ایک دماکہ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مر جاتے ہیں اور آگے کی کہانی پچیس سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک چھوٹا بچہ لیپ ٹاپ پہ ایک جنرلس سے یہ کہانی سن رہا ہوتا ہے جو سیمیریٹن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس سے پیسے مانگنے لگتی ہے اس کی ماں ایک نرس ہوتی ہے ہاؤسپٹل میں اور یہ کافی غریب ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اپنی ماں کو پانچ ڈالر دے دیتا ہے اور پھر اس کی ماں چلی جاتی ہے اور پھر اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جس کا نام سیم ہوتا ہے یہ باہر نکلتا ہے کچھرہ پھینکنے اور کچھرے کی ڈرم پر یہ دیکھتا ہے کہ نیمیسس کا نشان بنا ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر سیمیریٹن کا نشان بنا دیتا ہے اور تب ہی اس کی ساتھ وارے بلڈنگ سے ایک بندہ آتا ہے جس کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے کچھرہ پھینکنے آیا ہوا ہوتا ہے اگلی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایک کچھرے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھرے کا ڈرم اٹھا کے گاری میں ڈال رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھرے کی ڈرم میں سے ایک پرانی چیز ملتی ہے اور اس کا دوست سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے کیوں پرانی چیزیں اکھٹھا کر رہے ہو اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر ایک نوٹس لگا ہوا ہے اور اسے مکان مالک نے بند کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے قرائے نہیں دی اور سیم بھار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کا دوست آتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو چلتے ہیں کام پر اور سیم منع کر دیتا ہے وہ اسے لے جاتا ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں کسی پرانی فیکٹری میں اور وہاں سے یہ وائر نکالتے ہیں اور وہ وائر لے جا کر یہ لوگ بیج دیتے ہیں پھر راستے میں اس کا دوست اس کی بیگ میں سے اس کا بک نکالتا ہے سیم کا اور دیکھتا ہے کہ یہ سیمی ریٹن کا بہت بڑا فین ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وائر بیچنے کے لیے سائرس کے پاس وہ نمیسس کا بہت بڑا فین ہے تو اس کے سامنے اپنی کتاب مت نکالنا اور وائر بیجنے کے وقت سیم کی نظر سائرس کے گاڑی پر پڑتی ہے اور وہ سائرس کو دیکھتا ہے اور تب ہی سائرس کے گینگ میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ پھر سیم کو کہتے ہیں چلے چلتے ہیں لوٹری کی شاپ پر چوری کرنے اور پھر وہ اسے لے جاتے ہیں لوٹری کی شاپ پر سیم راضی ہو جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ لوگ چوری کرتے ہیں اور غلطی سے وہ لوگ غلط باکس اٹھا کر لے آتے ہیں اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو سائرس ان پہ غصہ ہوتا ہے اور وہ سارا الزام سیم کی اوپر لگاتا ہے تب ہی سیم نہیں مانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا باکس انہوں نے ہی اٹھائے ہیں اور تب ہی سائرس سیم سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بچپن یاد آ گیا اور پھر سائرس اسے پیسے دیتا ہے آج کے کام کے خوش ہو کر اور اگلے کام کے بھی اسے سو ڈالر دے دیتا ہے اور تب ہی سیم پیسے لے کر چلا جاتا ہے اپنے گھر تو دیکھتا ہے وہاں پہ اس کی ماں کے ساتھ مالک مکان بات کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہ پیسے اٹھا کر اپنی ماں کو دیتا ہے اور قرائے ادا کر دیتے ہیں پھر اگلی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیم کو وہی لڑکے جو اسے دکان میں چوری کرنے کے لیے لے گئے تھے وہ اسے مار رہے ہوتے ہیں اور تب ہی جو آتا ہے اور جو ان کی خوب پٹائی کرتا ہے اور سیم کو بچا لیتا ہے اور پھر سیم کو یہی لگتا ہے کہ جو ہی سیمی ریٹن ہے کیونکہ وہ سیمی ریٹن کا بہت بڑا فین تھا اگلی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرس پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے پولیس کی وردی پہن کر اور وہاں پہ بلاسٹ کر دیتا ہے ایک پولیس آفیسر کو مار دیتا ہے اور ایویڈنس ہاؤس میں جا کے وہاں سے نیمیسس کا مکھوٹا اور اس کا ہاتھوڑا چورا لیتا ہے کیونکہ وہ نیمیسس کا بہت بڑا فین تھا اور چانے والا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ نیمیسس نے جو بھی کیا وہ اچھا ہی کیا اور وہ نیمیسس کی طرح ہی بننا چاہتا تھا اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم جو کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ ڈرم پہ سیمی ریٹن کا نشان دکھا کر کہ تم سیمی ریٹن ہو تب جو اسے کہتا ہے کہ میں سیمی ریٹن نہیں ہوں بلکہ میں بھی اس کا چانے والا ہوں اور پھر سیم اسے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے تم ہی سیمی ریٹن ہو اور اسی وقت وہ روڈ پر کھڑا ہی رہتا ہے کہ اسے گاڑی کچل کر چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرس نیمیسس کا ہتھوڑا لے کر اس کا مکھوٹا پہن کر وہ اپنی لوگوں کا ایک گینگ بنا رہا ہوتا ہے اور عام آدمیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کی حق چھین کر ہی رہوں گا اور وہ اپنی ایک گینگ بنا رہا ہوتا ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیم کو لڑنے کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے سیم چاہتا تھا کہ اسے لڑنا آئے تاکہ پھر کبھی کوئی اس پہ حملہ کرے تو وہ ان کو موی توڑ جواب دے سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیم رستے سے آ رہا ہوتا ہے اور سائرس اپنی گاڑی سے آ کے سیم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کام پر اور اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائرس ایک پولیس انسپیکٹر کو کٹنیپ کر کے اسے ماننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی سیم کو پتا چلتا ہے اور وہ چھپکے سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے سائرس اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پاور پلان پر آنے کی اجازت دے اور میں اسے تباہ کرنا چاہتا ہوں نمیسس کی طرح اور پولیس والے کو وہ مار دیتا ہے اور اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جو کو گاڑی سے کچھلاتا وہ جلدی سے آ کر کہتے ہیں اپنے بھائی کو اور سائرس کو کہ وہ آدمی ابھی تک زندہ ہے تو اس کا بھائی سائرس کو بتاتا ہے کہ میں نے اسے اپنی گاڑی سے خود ہی کچھلاتا اور گاڑی بھی دکھاتا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے پھر جاتے ہیں جو کو لانے کے لیے سائرس سے ملوانے کے لیے اور تب ہی ان کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے جو کے ساتھ اور یہ مووی میں کافی اچھے سے دکھایا گیا ہے اور پھر بعد میں ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جس میں وہ ایک گرنیٹ پھینکتا ہے اور جو ایک لڑکی کو بچاتا ہے اور گاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور تب ہی لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو واقعی بھی سیمی ریٹن ہے اور پھر پوری عوام میں پتا چل جاتا ہے سب لوگوں کو پورے شہر میں کہ ہمارا مسیح واپس آ گیا ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پولیس آ گئی تھی اور وہاں پہ کھڑے لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی سیم جو کے گھر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہر طرف تمہاری ہی نیوز سیمی ریٹن ہو اور پھر جو اسے کہتا ہے کہ میں سیمی ریٹن نہیں ہوں اور پھر سیم اس کو بتاتا ہے کہ سیرس بہت بڑی پلاننگ کرنے والا ہے اور اس نے پاور پلانٹ اڑانے کا پلانٹ بنایا ہوا ہے تب ہی جو اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ پولیس کو یہ سب کچھ بتاؤ مجھے مت بتاؤ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہوں اور پھر سیم اسے کہتا ہے کہ تم ہی سیمی ریٹن ہو اور تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو اور اس سے جو کو غصہ آتا ہے اور وہ پھر دیوال پہ ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ سیرس کے بندہ بھاگ کر آتا ہے اور سیرس کو چلا چلا کر کہتا ہے کہ یہی سیمی ریٹن ہے یہی سیمی ریٹن ہے اور پھر بعد میں ٹی وی آن کر کے ان کو دکھاتا ہے نیوز اور اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرس اپنی گینگ کے ساتھ جو کی گھر پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے گھر کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے لیکن جو وہاں پہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو شہر چھوڑنے کے لیے ریلوے سٹیشن چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں سیرس کی نظر سیم پہ پڑتی ہے اور وہ سیم کو کٹنیپ کر کے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں سیم کو لے جاؤں گا تو پھر جو خود بخود آ جائے گا اس کے پاس پھر اگلی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو سیم کے گھر آتا ہے اور وہاں پہ اس کی ماں کو زخمی حالت میں دیکھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ سیم کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے سیرس کٹنیپ کر کے لے گیا ہے اور پھر اگلے سین میں جو اپنی گاڑی نکالتا ہے اور کافی گھسے میں ہوتا ہے اور وہ سیرس کے ٹھکانے کی طرف نکل پڑتا ہے پھر جو اپنی گاڑی سیدھا اس بلڈنگ میں دے مارتا ہے جہاں پہ سیم اور سیرس اور اس کی گینگ موجود ہوتی ہے اور گاڑی وہاں پہ کلٹی ہو جاتی ہے اور تب ہی سیم وہاں پہ چلاتا ہے کہ سیمینٹر آ گیا اور پھر یہاں پہ بہت اچھی فائٹ ہو جاتی ہے جو مووی میں دکھائی گئی ہے اچھی سے اور تب ہی اگلے سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ سیرس ہتھورے سے جو کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو سیمینٹر ہے لیکن اصل میں یہی پہ پتہ چلتا ہے ہم سب کو کہ جو سیمینٹر نہیں بلکہ وہ نمیسس ہے اور پھر جو سیرس سے کہتا ہے کہ جس نمیسس کو تم ہیرو سمجھتے ہو وہ ایک ہیرو نہیں بلکہ ایک ویلن تھا اور وہ ویلن میں ہوں اور تب ہی یہاں پہ ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہی نمیسس ہے اور جو بھی وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ سب حیران ہو جاتے ہیں اور سیم بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے سیمینٹر سمجھ رہا تھا وہ تو نمیسس نکلا پھر اگلے ہی پل جو یعنی نمیسس کی گاڑی میں ایک زوردار دماغہ ہو جاتا ہے جس سے آس پاس کھڑے سارے لوگ مر جاتے ہیں اور ہتھوڑا نمیسس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یعنی جو کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر یہاں پہ بہت اچھی فائٹ ہوتی ہے جسے مووی میں بہت اچھی سے دکھایا گیا ہے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائرس نمیسس کا مکھوٹا پہن کر اور ہتھوڑا لے کر جو یعنی اورجنل نمیسس کو مار رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میں تمہاری ہی پلان کے مطابق کر رہا ہوں جو تم پچیس سال پہلے کرنا چاہ رہے تھے تب اسے نمیسس یعنی جو کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہ رہا پھر ان دونوں کی کافی اچھی لڑائی ہو جاتی ہے جسے مووی میں بہت اچھے سے دکھایا گیا ہے پھر اگلی سین ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ہتھوڑے سے سائرس کو جکر دیتا ہے اور پھر اسے جلتی ہاگ میں پھینک دیتا ہے اور پھر اسے وہ پل یاد آتے ہیں جب اس کی اور سیمیلٹن کی لڑائی ہوئی تھی اور یہیں پہ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی اور ایکسپلینیشن اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں